بار بار فرماتے ہیں نہیں میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے یہ اسرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں قدم میں نے پگڑے ہوئے ہیں اگر تو حضور نہیں جانے دیں گے حضور نہیں جانے دیں گے حضور آپ قرم فرمائیں نظر سانی فرما دیں بڑی دیر رونے ازتجاہ کرنے کے بعد آقا کی طریعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے شفقت آتی حضور مبارک بڑا تھنڈا ہوتا ہے اور سرماسے ہیں تاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے پھیرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط مجھے اب پاکستان میں مزید پھیرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط تم بس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے عرضی حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے وہ شرط کیا ہے جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے آپ فرماتے ہیں تاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط شرط یہ ہے کہ میرے بے زبان تم بن جاؤں مجھے انکار نہیں بڑی زیادت ہے پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتام آدمی ہوں حضور میں مزبانی جیسے کرتے ہو مجھ سے کیسے مزبانی ہوگی سرماتے ہیں بس شرط ایک ہے تم مجھ سے وعدہ کر لو مجھے وعدہ کر لو میری مزبانی کا تو اتکانہ تم وعدہ کر لو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا میں مزبان بنتا ہوں حضور کا سرماتے ہیں ظاہر تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں خود فرمایا کہ میں مزید سات دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پھر رو کر لیتا ہے سات دن مزید رہوں گا یہاں کتنا فرمایا سات دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس سات دنوں سے مراد کیا ہے میں کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے اس سات دنوں سے مراد کتنی مدت فرمایا سات دن میں رکھتا ہوں تمہاری نزبانی مجھے منظور پر یہ کیسے ہوگا سات دن سات دن سات دن سات دن سات دن بھی تمہارے سے پرد ہوگا پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سے پرد ہوگا اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینہ تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دوگا یہ سارا انتظام تمہارے سے پرد ہوگا یہ وعدہ کر لیتا ہے میں نے عرض کیا حضور یہ خواب کی تو ویسے ہی تعبیر ہوتی اس کے کرمات تو حقیقت ہوتے ہی نہیں اس کی تعبیر مراد لی جاتی اور یہ ہوگی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خواب اور تعبیر میں اتنا بود بھی ہو سکتا ہے خواب اور تعبیر میں اتنا بود اتنا فرق بھی ہو سکتا ہے مگر یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے خواب ایک حقیقت اس سے بیعث نہیں کرنی چاہیے اس کی تعبیر سے بیعث کرنی چاہیے پھر خواب کی بات ہے نئے سمجھا کہ خواب ہے حقیقت نہیں نئے سمجھا کی اسباب کی بات ہے براہ اسباب دنیا نہیں اور نئے سمجھا کہ غلاموں کو حکم ہے موتاجی نہیں اس طرح منحج القرآن کے بارے میں دکھا گیا کہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ادارہ منحج القرآن کا نام بھی حضور علیہ السلام کی حکم پر رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے معاملات میں امت کو حضور علیہ السلام کوئی حکم دینا چاہیں تو بصورت خواب دے سکتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ یہ کبھی سمجھا ہے اس وقت مجھے آقا نے بروایا تو تم اپنا ادارہ منحج القرآن بناو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آوگا اس کے لئے بھی ہم نے بیس پچیس چوبیس نام چنے تھے قرآن مجید سے انیس سو اسی کی بعد اور چنتے چنتے بالاخر منحج القرآن کا نام تجویز کیا اس نام کا کوئی تعلق بشارت سے کسی خواب سے نہ تھا نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی سمجھا ہے مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم نالین مصطفیٰ کی قسم کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے جو دیکھنا چاہتا ہے اور نہیں کرامت کا دعویٰ کیا میں تو گناہگار آدمی ہوں میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا نہ میں صاحبِ کرامت ہوں میں تو گناہگار سیاہکار زلیل و خار بیتار ساکھ نہیں اللہ کی عزت کی قسم دعویٰ تو دور کی بات ہے گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا میں عالمِ رویہ میں خواب میں عالمِ رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدارِ کائنات کے نالینِ پاک کی قسم عالمِ رویہ میں نو سال تک امامِ امامِ آدم وہ بھنیخہ سے پڑھا ہو ان کا کلم بھی زیادہ موسیقی 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 مال کتنا کرتے ہیں میں اللہ کا شکریہ صافی صلصہ مولتا ہوں میں اللہ کا شکریہ صافی صلصہ مولتا ہوں